سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داہل کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو نے بڑی اہم بات کے بارے میں پوچھا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرمائے تو اس کے لئے بہت آسان ہے اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کچھ چیز کچھ شریک نہ کر نماز قائم کر اور زکاة ادا کر رمضان کے روزے رکھ اور اللہ کے گھر کا حج کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے حیر کے دروازے نہ بتا دوں روزہ ڈال ہے کناہوں کو صدقہ اس طرح ہتم کر دیتا ہے جس طرح پانی آپ کو بجا دیتا ہے اور آدمی کا آدھی رات کو نفل نماز پڑھنا پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو حوپ و امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے حرج کرتے ہیں کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لئے کون سی نعمتیں چپا کر رکھی گئی ہے جن میں ان کی آنکوں کی ٹنڈک ہے یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ عامال کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے تمام امور کا سر ستون اور کوہان کی چھوٹی نہ بتا دوں میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امور دین کا سر اسلام ہے اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی چھوٹی جہاد ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ان سب امور کی اصل بنیاد نہ بتا دوں میں نے کہا ضرور بتائیے یا نبی اللہ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اسے روک لو میں نے پوچھا ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان کا بھی معاہضہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاز تیری ماں تجھے گم پائے یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے زبانی پذول باتیں ہی لوگوں کو جہنم کی آگ میں مو یا نتنوں کے بل گراتی ہے